مہنگا سا سیٹ پسند کیا آپ کی بیٹی نے بلال خرید لے گا تو دکھانے لاؤں گی آپ بڑا یقین ہے تمہیں کہ وہ خرید ہی لے گا ارے امی بلال نہ مرتا ہے مجھ پہ دیوانوں کی طرح معبت کرتا ہے مجھ سے میری خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا ٹھیک ہے تمہیں کام کرنا کل اپنی والدہ کے ساتھ تسلی سے بیٹھ کر اس بارے میں بات کرنا اور نے ایک بات ضرور سمجھا دیا یہ آج کے بعد میری ماں کے متعلق کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرنے سے پہلے ایک ہزار بار سوچیں پھر سارا نے تم سے کیا بات کی ہے یہی کہ ہانیا کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیا بات ہے آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہیں زریم شازیہ آپ کو ہانیا کے لیے زوزہ بتستے نہیں کرنے چاہی تھی اگر وہ کسی کو پسند کرتی تھی تو پھر مجھے کیوں کہلوایا رشتہ دیکھنے کے لیے کہہ رہی ہے آپ میری ہانیا بلکل بھی ایسی نہیں ہے وہ کیوں الٹا سیدھا کہے گی کوئی تو بات ہوگی جس کے بلبوتے پر سے یہ بات کہیں ہے مجھے تو حیرت ہے کہ آپ ہانیا کی طرح سے اتنی لاپروہ کیسے ہو گئی خدا نہ خاصتہ خاندان میں یہ بات اڑ گئی نہ تو کیا عزت رہ جائے گی ہانیا تم نے سارا سے کہا تھا فاقر کو انکار کرنے کے لیے تم نے سارا سے فاقر کو انکار کرنے کے لیے کہا تھا میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں کہا تھا یہ نہیں ٹھیک آ تھا کون ہے وہ آپ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں نام بتاؤ اس لڑکے کا جس کی وجہ سے تم ہمارے خاندان کی عزت مٹی پہ پلانے میں توڑی بھی ہو ماں میں کسی کسی لڑکے کو پسند نہیں کرتی چھوٹ پندوالو ماں میرا یقین کرے میں نے آج تک زندے کے میں کسی لڑکے کو اس نظر سے نہیں دیکھا تو پھر سارا نے فاقر سے یہ کیوں کہا ہے کہ تم انٹرسٹر نہیں ہو اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتی کیا بابی نے کہا یہ ماں میرا یقین کرے میں کسی کو پسند نہیں کرتی بابی نے فاقر کی باتیں سنی تھی وہ کی سیوان لڑکی میں انٹرسٹر تھا اس لیے میں نے انہیں منع کرنے کو کہا ماں آپ تو میرا یقین کرے آپ مجھ سے جو قسم اٹھوانا چاہتی ہیں اٹھوالے میں ایسی نہیں ہوں تو کسی کے بھی پیچھے اپنے گھر کی عزت خراب کر دے نگین اسے اس کے کمرے میں لے کے جاؤ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا دھا رانا سارا کا ہے مجھے لیے مجھے لیے اب خوش ہے آپ لگ گیا ایسی اچھا چل رہا ہے ماشا اللہ سارا تمہارا فون کے آج کل صرف تمہاری ساس اور شوہر کے ہی ہاتھ میں رہتا ہے شام کو میں نے فون کیا تو تمہاری ساس نے میری عزت افضائی کر دی رات کو دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کال کی تو تمہارے شوہر نے فون اٹھا لیا اس نے تو منع کیا ہوگا نا مجھ سے بات کرنے سے اس نے تم سے یہی کہا ہوگا کہ میں نے اس کی ماں کو نجانے کیا کیا کہا ہے مگر یہ بات اس نے نہیں بتائی ہوگی کہ اس کی ماں نے مجھے کیا آلفال باتیں کہیں ہیں بیٹی پر فرض ہوتا ہے اپنے مہکے کی عزت کروانا جس طرح علی اپنی ماں کی عزت کا رکھوالہ بنا رہتا ہے ٹھیک اسی طرح تمہیں بھی ہمائے لئے بولنا چاہیے مانا کہ ہم لوگ غریب ہیں مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری کوئی عوقات ہی نہیں ہے جس کے موں میں جو آئے گا وہ ہمیں سنا دے گا امی ایسا نہیں ہے جس کے موں میں جو آئے گا وہ سنا دے گا میں بھی آپ کی بیزتی برداشت نہیں کروں گی نہ کسی کو حق دوں گی کہ وہ بیزت کرے میری لئے آپ دونوں ماں ہیں پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی کی بیزتی برداشت کروں پھر چاہے وہ آنٹی کریں یا آپ یہ کیا کہہ دی ہو تو آنٹی نے غلط کیا جو آپ کی انسانٹ کی لیکن آپ نے بھی ان کے لئے اٹھا سیدھا بول کے کچھ صحیح نہیں کیا امی آپ کو اندازہ بھی ہے اگر علی اپنی منمانی پر اتر آئے تو کیا ہوگا وہ مجھے گھر بٹھا دیں گے ہو سکتا ہے میں کے آنے جانے پہ بھی پابندی لگا دے پھر میں چاہ کر بھی ان کے خلاف نہیں جا سکوں گی یہ کیا کہہ رہی ہو تم سارا علی نے تو وعدہ کیا عارت کو اپنا وعدہ بھولاتے ہوئے دیر نہیں لگتی امی یہ تو علی کا احسان ہے جو وہ اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں اگر وہ اپنا وعدہ نہ نبھاتے تو میں کیا کر سکتی تھی کچھ بھی تو نہیں علی اپنی امی کو لے کے بہت حساس ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ کر بھی سکتے ہیں سارا کو ایسی بات بلکل نہیں کہنی چاہیے تھی مجھے تو سمجھنی آرہا ہوں سے یہ سب کچھ کیا سوچ کر کیا تمہارے کردار پر کھیچھ اور اچھال کے سن سف امی نے تمہارے دونوں بھائیوں کی نظروں میں بھی تمہیں گندہ کیا بس تم سب کو اپنی بے گناہی کا سوووت ہی دیتی رہو کی اور کون کرے گا تمہاری بات پی یکی کس کس کو جواب دوگی اب تم میں کیوں جواب دوں یہ سارا میں سارا بھابی کا پھیلایا گیا تو انہیں جواب دینا چاہیے hello hi آنیا کیا ہوا آنیا ker آنیا مجھے بتاؤ تو سی کیا وہ روک روکیوں نہیں ہو تو بھائی سارا بھابی نے سارا بھابی نے سب کچھ سب کچھ حراب کر دیا موسیقی ماریا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے موسیقی موسیقی بلال موسیقی 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 تو میرے پیار پر یقین ہو گیا ہے نا تمہا بالکل جناب اب میرا یقین اور بھی پکا ہو گیا ہے کہ میرا شوہر میرے خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے بیوٹفول رہی ہے اللہ کی اچھی لگ رہی ہوتا ہے اللہ کی اچھی لگ رہی ہے اللہ کی اچھی سارے ملسٹ کونس اسلام علیکم اللہ کی اچھی تھی تہاں وہ چارج پہ لگا ہوا تھا فوراں گھر پہنچو ہوا کیا ہے علی آپ پہتنے غصے میں کیوں آئیں جو بات ہوگی اب خرا کری ہوگی تم فوراں آؤ سارا چائے تھنڈی ہو رہی ہے آجاؤ تو محفیس کے بجائے اپنے گھر پہ رو وہ اے سی علی سارا کیا ہوئے امی مجھے گھر جان ہوگا اگر وہ چائے تو سارا ہوا کیا ہے پتہ نہیں سام 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 تم یہاں کیا کر رہے ہیں سام میں تم سے بات کرنے آیا ہوں اب بچا ہی کیا ہے بات کرنے کیلئے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی سام پلیز میری بات تو سم لو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہٹو میرا رافت سام ہٹو سام موکو نا بولو شہید پلیز آپ جلدیا گھر پہنچیں کیوں پتہ کیا ہوگا آپ سب خریت ہے شاہد سامانٹی نے رشتے سے انکار کر دیا ہے واٹ لیکن کیوں اچھا میں آرہا ہوں آرہا ہوں آرہا ہوں کیا بات ہے آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں یہ کیا کرتی پھر رہی ہو تم کیا کیا ہے میں نے ہانیہ سے کہا ہے کہ فاقر کسی اور کو پسند کرتا ہے اور یہی کہانی تم نے جا کے فاقر کو سنا دی میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا جا رہی ہیں باتا معصوم بننے کی ضربت نہیں ہے سارا جو گل تم نے کھلائے ہیں نا وہ اب سب کے سامنے کھل چکے ہیں کیوں میری بیٹی کے کردار پر کیچے اچھالی تم نے کیوں ملٹی چیدھی باتیں کی جا کے فاقر کے ساتھ کیا کہہ رہی ہیں آپ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا میں نے تم بس اسے اسے میں نے بلایا ہے اچھا کیا ہے جو آپ نے اسے بلا لیا آپ کے سامنے حقیقت کھل جائے گی ساری بتاؤ فاقر کیا بات ہوئی ہے ہمارے درمیان انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہانیہ کا کسی کے ساتھ افیر چل رہا ہے کیا 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 رہے ہو تم یہ جھوٹ بول رہا ہے الزام لگا رہے ہو اس پر ہماری کوئی بات ایسی ہی نہیں ہوئی ہے تم کیوں نہیں بتاتے ہو سب کو کہ تم خود کسی شیزا میں موٹ ہو آپ کیوں کسی بھی لڑکی کو میرے ساتھ جھوڑ رہی ہیں پلیز موسیقی میں جوڑ رہی ہوں یا تم خود جڑے ہوئے ہو آنٹی میں نے اس کو خود کسی شیزا سے پون پہ بات کرتے ہوئے سنے اس سے کہا تھا کہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا کیوں چھوٹ باندھ رہی ہے اس پر تم میں چھوٹ نہیں بول رہی ہوں آنٹی یہ چھوٹ بول رہا ہے سوچئے اگر میں کسی کو پسند کرتا تو کیا میں یہاں آتا میں تو صرف یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میری ماما نے آپ کی فیملی کی اتنی تحریفیں کی تھی مجھے کیا باتا تھا کہ آپ کی فیملی بس اگر ایک لبس بھی کہا نا میری بہن کے فردار کے بارے میں تمہارے حق میں اچھا نہیں بھائی ریلیکس مجھے جو کہا گیا میں نے وہ ہی بتائے کہہ دیا نا تم میں جو کہنا تھا مجھوں یلس جاؤ جاؤ علی میری بات کا یقین کریں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا یہ الزام لگا رہا ہے مجھ پر کیوں کیوں الزام لگائے گا وہ تم پر کوئی تشمن نہیں ہے تمہاری اس کے ساتھ میں سچ کہہ رہی ہوں آنٹی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا حد ہوتی ہے ڈٹائی کی بھی ساری سچائی سامنے آنے کے باوجود بھی تم اپنے جھوٹ پر ڈٹی بھی ہو میں جھوٹ نہیں مول رہی ہوں آپ میری بات کا یقین کریں بار بار ایک ہی بات کہو گی تو کیا سمجھ رہی ہو کہ تمہاری بات پر یقین کر لیا جائے گا مجھے بتاؤ کیا ملائی تمہیں سب کچھ کر کے بتاؤ مجھے کیا ملائی اگر اتنی ہی جلل ہو رہی تھی میری گھر کی خوشیوں سے تو کوئی اور بات کہہ کے ختم کر دیتی نا میں نے اسے کچھ کہا ہی نہیں ہے آپ لوگ میری بات کریں یقین کیوں نہیں کر رہے اب یقین کرنے کے لائے کچھ بچا ہی نہیں ہے سارا میں نے تمہاری ہر لاپروائی ہمیشہ نظر انداز کی لیکن جو کچھ تم نے اب کیا ہے نا اسے میں ہرگز معاف نہیں کروں گی اور میں تو کیا گھر کا کوئی بھی فرد معاف نہیں کرے گا میں تمہیں اب اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی سارا علی اسے لے جاؤ یہاں سے اور اس کے گھر چھوڑاؤ موسیقی 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 آنٹی میری بات میری بات تو سن لے وہ جھوٹ بول رہے ہیں چھوٹا ہے وہ اقزاب لگا رہے ہیں اس پہ آپ اس کی بات پر یقین کریا موسیقی آنٹی 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 موسیقی 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 اسے میرے پالر کا کیسے پتا چلا؟ سیم میں تم سے بات کرنے آیا ہوں سیم پلیز میری بات تو سن لو کیا بات کرنا چاہتا تھا سفایاں دینا چاہتا ہوگا اپنے بے وفائی کی نہیں مجھے نہیں رونا اس کے گئے موسیقی 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 اور تمہیں اندازہ ہے تمہاری وجہ سے وہ کتنی ڈکھی ہے کتنا روئی ہے وہ ارے یار یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ تو لیتی ٹھیک کہہ رہا مجھے واقعی میں سوچنا چاہیے تھا کہ کیسے سسرار میں چھوٹی سی بات پر کٹہرے میں کھڑا کر دیتے میری کیا کا لاتی ہے بتائے مجھے یہی نہ کہ میں حانیہ کی بھلائی کا سوچ کر فاخر سے بات کر بیٹھی صرف بات نہیں کیلزام لگایا تم نے اس پر نہیں لگایا بینے ارزام میری بات پر یقین کیوں نہیں کرے آپ ٹھیک ہے نہیں کرنا یقین نہ کرے آپ کو جو سمجھنا آپ سمجھے اب میں بھی وزید کسی کو سفائی عوضات نہیں دوں گی سارا سارا میری بات سلو کیوں آئیے آپ یا بھابی آنیا کے لیے تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں آپ کی وجہ سے ماں نے مجھے تھپڑ مارا ہے آج ان کی نظروں میں جو پھلیے میں نے شک تیکھا رندرکیا میں مر جاؤں اب آپ کو تو میں نے اپنا دوست مانا تھا اور آپ نے آپ نے تم ایسا دشمنوں سے ہی وطر کیا کیوں کیا ایسا آپ نے تمہاری بھلائی کا سوچ کر غلط کیا میں نے میری بھلائی میری بھلائی یہ اپنی اپنی کسی چلسی کی ویرس ہے مجھے کچھ اور بتایا فاخر کو کچھ اور بتایا مجھے اندازہ نہیں تھا بھابی کہ آپ ایسا کریں گی اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا کیونکہ فاخر اتنا جھوٹا نکلے گا لیکن ہانیا افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر علی پر کسی کو بھی مجھ پر بھروسہ نہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہے کسی کو جو آپ نے کیا ہے نا بھابی اس کے بعد یہاں پہ کوئی کبھی آپ پہ بھروسہ نہیں کرے گا پلیز چلی جائے آسے نہیں کیا نا اس نے بھی تمہاری بات کہیا کین بھابی چھا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں نہیں سارا جتنا میں تمہیں جان سکھیوں مجھے نہیں لگتا کہ تم کبھی بھی کچھ ایسا ویسا کہو گی یا کچھ بھنا کرو گی آپ کو تو میری بات پہ اکھیران لیکن میری شوہر کو ہی میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے میری کوئی بات چھوڑے یا بھانگنے کو تیار ہی نہیں ہے سامجھ نہیں آرہا میں کیا کروں اچھا سارا یوں رو نہیں مجھے تمہاری حالت دیکھ کے تم پہ بہت ترس آرہ ہے مجھے تو سامجھ نہیں آرہا کہ یہ ایلی تم سے کیسا پیار کرتا ہے کہ اسے تم پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے کم سے کم اسے تو تمہاری بات ماننے ہی چاہیے تھی نا تمہاری ڈھال بن کے کھڑا ہونا چاہیے تھا اسے لیکن اس نے تو تمہیں ڈیفینڈ کرنے کے وجائے کٹھہرے میں لہا کھڑا کر دیا اچھا اب اب سامجھو اپنے آپ کا چپ ہو جا موسیقی یہ بہت چیز ہے مجھے لگتے نہیں یہ نہیں 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 یہ بہت زبار دست ہے بیسٹ ہے سام آپ ٹھیک تو ہیں تم دونوں آگے آپ اپسٹ لگ رہی ہیں مجھے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں تم دونوں بیٹھو میں کھانا لگ پاتی ہوں ہم کھانا کھا کر آئیں میں تو تم دونوں کا انتظار کر رہی تھا سام یہ ایسا کچھ نہیں ہے کچھ پلان نہیں تھا بس ماریا کو بھوک لگی تو ہم نے سوچا کیا ہو گیا بلال ہمارا پلان تھا دنر کا تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری اپنی زندگی ہے اپنی مرضی سے جیو آخر کب تک اپنی بہن کے لئے اپنے پلان خراب کر سام آپ اپنی نیگٹیف کیوں سوچ رہی ہیں آجا چھوڑیں یہ باتیں آپ چلیں اب ہم ساتھ میں کھانا کھاتے اگر کھانا کھا کے آئے تو مروبطن میرے ساتھ بیٹھ کے دو چار نکمی لینے کا کیا فائدہ چھا ہم بیٹھ جاتے آپ کے ساتھ آپ چلیں تو مجھے بھوکر کیا ضرورت تھی ان سے کہنے کی کہ ہم ڈینر کر کے آئیں میں نے کیا غلط بولا اس میں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا ڈینر پر اکٹر نے ان کا خیال رکھنے کو کائب اور ایسے اکیلے پن میں تو وہ اور زیادہ ڈپریسٹ ہو جائیں گی سیلی تو شادی کروا دوں رہا ان کی شادی کا چپٹر وہ خود کلوز کر چکی کیا بیوکوفی کی بات ہے بلال تم خود سوچو میں اور تم آخر کب تک ان کو اٹینشن دیتے رہیں گے اور ابھی تو ہم اکیلے ہیں کل کو ہماری فیملی بڑھے گی پھر تب تو انہیں دنہائی اور زیادہ محسوس ہوگی اور تنگ کرے گی تب کیا ہوگا ڈاکٹرز کی دوانیاں اور سیشنز اس ڈپریشن کو ختم نہیں کر سکتے کسی کا ساتھ ہی انہیں اس فیس سے نکال سکتے موسیقی 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 ماں، کیا کر رہی ہے؟ شہیر میں اسے اس گھر میں ایک پر بھی برداشت نہیں کر سکتی ماں سارا نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بعد شاید علی بھی یہی کرے گا تو کھر علی اسے نکال کیوں نہیں رہے؟ اتنے حسان کیے میرے بیٹے نے ان لوگوں پر فرس سے اٹھا کے ہرس پر بٹھا دیا ہے اور وہ میرے گھر کی خوشیبہ برباد کرنے پر تو لی گئے عرمیب، اب اپنا بلد پریشر کیوں ہائے کر رہی ہے؟ میرا نا اس وقت خون کھول رہا ہے یہ سوچ کر کہ وہ اس گھر میں موجود کیوں ہے ابھی تب؟ وہ یہاں ضرور ہے لیکن شاید اب علی کے دل میں نہیں جب ہی تو وہ اس کی کوئی بات نہیں مانا اور نہ ہی علی کو اس کی کسی بات پر اعتبار ہے تو اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو تین لفظ کہہ کے قصے کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ سب ہی ختم ہو جائے گا آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ سارا کی جو حرکتیں ہیں وہ اپنے پیروپے خود ہی کل ہاری مان لے گی تو پھر آپ علی کی نظروں میں کیوں بوری بنتی ہیں؟ تھوڑا بقتیاں علی خود اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے تھککے دے کے باہر نکال دے گا یہی ہونا چاہیے جو کچھ سارا نے کیا ہے وہ کسی بھی طرح قابل معافی نہیں ہے تھوڑا کیا کروں اے؟ یہ لے ماں پا لے بھی ہاں پا لے دو بچھٹ میں ایسے ہی تم سے انسیکیور ہو رہی تھی سارا؟ تم تو بڑی بے وکوف نکلی؟ خود ہی اپنی خوشیوں کے پیچھے پڑی؟ موسیقی 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 علیکم السلام سارا تم رو رہی ہو؟ نہیں دو جوٹ ماند مولو کیا بات ہے بیٹا کچھ کہا ہے علی نے؟ سارا بیٹا مجھے بتاؤ ہمیں مجھ سے کوئی خوش نہیں ہے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش میں سب غلط ہو جاتا ہے موسیقی تو اس میں اتنا جذباتی ہونے والی کون سی بات ہے سارا؟ انسان اپنی غلطیوں سے ہی تو سیکھتا ہے نا بیٹا؟ ہم ہی میں سیکھنا چاہتی ہوں لیکن مجھے کوئی سمجھے بھی تو موسیقی 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 کہ قابل ہی نہیں ہوں اسی لئے آپ کو ساری دنیا کی بات پر یقین آجائے گا سوائے میرے سارب جن جائے گی اور کیا ہوگا آج سیلون نہیں جائیں گی اگر شید پھر سے وہاں گیا تم سیم کہیں آپ کا پھر سے سامنا تو نہیں ہو اس سے اگر بیڈال کو بتا دیا کہ وہ پالر آیا تھا تو وہ اس سے میرے دونوں کہیں آپ اس میں لڑنا پڑے سیم آپ کیوں اتنی کمسم ہیں آپ تو ٹھیک ہو گئی تھی ہاں میں ٹھیک ہو تم پریشانوت ہوں فو میں میں سوچ رہا تھا کہ آپ کب تک اکیلے زندگی گزاریں گی شادی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں جانتے ہو پھر بھی یہ بات کر رہے کیا کروں آپ کے لئے کنسرن جاؤں آخر خوشیوں پر کچھ حق آپ کا بھی تو ہے میں خوش ہوں بیلار خوشی چہرے پر دکھنی چاہیے کہہ کر بتانا پڑے تو فائدہ اسی پھیکی خوشی بہت پلیس میری خاطر آپ مووان کر لیں سوچیں گے اس بارے میں کبھی ابھی تم جاؤ تمہیں دیر ہو رہی موسیقی بھرکا راگے پڑھنا اپنا ہی آسان ہوتا تک ککی بڑھ چکی ہوتا موسیقی آلی 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 زیادہ شکر منانا شروع نہیں کر دینا کہ میرے بیٹے نے تمہیں گھر سے نکالا نہیں آج نہیں تو کل یہی انجام ہونا ہے تمہارا آنٹی مت کہا مجھے آنٹی تم جیسی لڑکیاں نا مو پہ رشتے نباتی ہیں لیکن پیٹ پہ وار بھی کرتی ہیں میں نے کوئی وار نہیں بس جو کرنا تھا نا تم نے وہ کر لیا سارا اب تم اپنے دن گرنا شروع کر دو جو کس زیادہ دن میں تمہیاں ٹکنے نہیں دوں گی سمجھ آیا تیرا وعدہ اگر وفا ہوگا تیری مہندی میں اتنا رنگ کہاں تیری مہندی میں اتنا رنگ کہاں خونے آشک ملا ہوا ہوگا ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا موسیقا موسیقا موسیقا